بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلا جو آپ کے پاس امپورٹنٹ شارٹ پویسنن ہے اس کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو پیرا گراف ہے اس میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہیں جس میں سب سے پہلا جو ہے آپ کے پاس بیکنگ سوڈا اس کے نام سے پتہ چلتا ہے یعنی جو بیکری میں یوز کیا جاتا ہے بیکنگ سوڈا کا جو کیمیکل فارمولا ہے وہ آپ کے پاس بیٹا سوڈیم بائی کاربونیڈ اسی طریقے سے جو آپ کے پاس واشنگ سوڈا ہے اس کا جو کیمیکل فارمولا ہے یعنی کہ واشنگ پرپس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا کیمیکل فارمولا ہے این اے ٹو سی او تری یعنی کہ سوڈیم کاربونیڈ اور یہ ہے سوڈیم بائی کاربونیڈ تو یہ آپ نے پہلا کیا کرنا ہے امپورٹنٹ جو ایم سی کیوز کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایدہ ٹائم آف پارٹیشن there were 921 big industrial units in India ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے تھی 921 اور ان 921 میں سے پاکستان کے حصے میں کتنا آئیں 34 جو ہے وہ انڈسٹریز پاکستان کے حصے میں ہیں تو یہ 2nd آپ کے پاس کیا ہے اس کا ایم سی کیوز ہے اچھا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چپٹر کے جو important short questions ہیں ان کو اس چپٹر کا جو سب سے پہلا important short question ہے بیٹا وہ یہ ہے جی define minerals define minerals ٹھیک ہے اچھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے minerals کو آپ نے یہاں سے یہاں سے لے کر آپ نے اس کو بیٹا یہاں تک کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اس چپٹر کا پہلا جو ہے وہ important short question ہے ٹھیک ہے اچھا جو 2nd short ہے وہ ہے جی define or and give an example define or and give an example اچھا sometimes جو ہے یہ difference میں بھی آ جاتا ہے کہ difference between minerals and ores difference between minerals and ores تو یہ جو ores ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو example ہیں وہ آپ کو دو دی ہوئی ہیں جس میں آپ کے پاس یہ ہے copper glans ہے اور chalcoporite ہے تو ان میں سے کوئی جو ہے آپ ایک example کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ جو ہے آپ کے پاس دو important short question ہو گئے اس چپٹر کے یعنی کہ آپ کے پاس جو chemical industries ہیں ٹھیک ہے پہلا جو ہے وہ آپ کے پاس ہے minerals define minerals اور جو second آپ کے پاس وہ ہے آپ کے پاس define ors اچھا اس کے پاس ہم جو ہے اس chapter کا جو third short question اس کو discuss کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو interesting information ہے یہ paragraph جو ہے وہ objective کے لحاظ سے بڑا important ہے ٹھیک ہے objective کے لحاظ سے کیا بڑا important ہے کہ جو hair color ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے transition metal کی وجہ سے جس میں جو brown hair ہے اس میں کون کون سی metals ہوتی ہیں brown hair میں iron اور copper compound ہیں جو blend hair hair ہیں ان میں کون سے ہوتی ہیں titanium ہے اور red hair کے اندر کون سی جو ہے وہ transition metal پائے جاتی ہے molybdenium compound یہ آپ نے کیا کرنا ہے objective کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے آپ نے اس paragraph کو reload کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں بیٹا ہمارے جو heart اور دوسری جو impurities ہوتی ہیں نا ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں گینگز کا نام دیتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو metal allergy ہے یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے very very important short question اچھا اس میں اگر ہم very very important short question کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ mineral ہے جو دوسرا ہے بیٹا وہ ہمارے پاس اور ہے اور جو metal allergy ہے وہ third جو ہے وہ important short question ہے اس chapter کا ٹھیک ہے اچھا اس کی دو definition ہے ایک تو آپ کو پہلے ہی پیج میں دی ہوئی ہے لیکن آپ نے جو definition ہے proper اس کی definition ٹھیک ہے وہ یہاں سے یہ start ہوتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہ اس کی جو ہے وہ short definition ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی definition جو ہے جو proper ہے آپ نے اس کو یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر آپ نے اس کو یہاں تک کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں اس کے جو short question ہے بیٹا وہ یہ ہے difference ہے between concentration and concentrate difference between concentration and concentrate یہ short question ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے concentration کو اور concentrate کیا ہوگا the purified or is called concentrate ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے what is meant by gravity separation what is meant by gravity separation اچھا اس سے پہلے آپ کو اور اہم جو ہے وہ بات discuss کر دوں کہ اس chapter سے جو ہے وہ چار short question آنے ہیں بیٹا کتنے short question آنے ہیں چار short question تو یہ short کے لحاظ سے بڑا important اور اس میں سے long question بھی کہ آنا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو definitions ہیں یہ basic ہیں ان کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے what is meant by gravity separation اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اگر اس کا process آ جائے اس کا process آپ سے پوچھا جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس process کو describe کرنا ہے اگر definition پوچھتے ہیں تو پھر آپ اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہ اس کا process آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے next definition ہے discuss about the froth floatation process تو ہمارے پاس ہے جی فراث فروٹیشن پروسس جو ہے اس کو اگر آپ شارٹ میں دیکھیں تو یہاں تک کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا پروسس پوچھتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا پروسس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈائیگرامز ہیں اگر آپ ڈائیگرام بنا دیتے ہیں تو اس ویل ڈن بہت اچھی بات ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی وٹ اس منٹ بائی الیکٹرو مگنیٹک سپریشن اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو بیسک ڈیفنیشن ہیں اس میں کوئی بیٹا آپ کو گھنجیش نہیں ہے میرا آپ سے یہی مشورہ ہے بلکہ میں آپ کو یہی کنسلٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیفنیشن ہیں جس میں آپ کے پاس کیا ہے مینرالز ہے اورز کی ڈیفنیشن ہے گینگ ہے میٹلر جی ہے اچھا اسی طریقے سے آپ کے پاس گریوٹی سپریشن ہے فراث فلوٹیشن پروسس ہے الیکٹرو مگنیٹک جو سپریشن ہے ان ڈیفنیشن کو آپ اچھے سے کر لیں یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیفنیشن ہے اس چیپٹر کی تو اس میں جو ہے وہ آپ کو کوئی گھنجیش نہیں ہے میرا تو آپ سے یہی جو ہے وہ مشورہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس میں جو ہے نا آپ نے کیا کرنی ہے بیٹا نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک امپورٹن شارٹ پیسن ہے ڈیفائن میٹ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے لے کر جو ہے وہ یہاں تک کر لینا ہے یہ آپ کے پاس دیفنیشن ہو جائے گی میٹ کی اگر آپ اس میں کیمیکل ایکویشن بھی لکھ دیں گے تو جو ہے نا ایٹس ایٹس ویل ڈان ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک ادر ویز آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بیٹا یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ٹھیک ہے میٹ کی دیفنیشن ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آپ یہ جو ہے ایکویشن دے دیں ٹھیک ہے ادر ویز کوئی مرنáveisнаком ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہوگی ستی کو اپنے یہاں سے چلیئے یہاں تک ہے، استوبار ان۔ انمغیاب حقق کی خصورت کی bass بلیسٹر کو پر اس کو اپنے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایم سی کچھ بھی آپ کا ہو جائے گا نیکس ہمارے پاس ہے یہاں سے لے کر آپ اس کو یہاں تک کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس what are the raw materials used for the salve process ٹھیک ہے write down the raw materials used for the salve process تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ تین جو raw materials ہیں یہ آپ نے جانل کو بتانے میں ٹھیک ہے تین جو raw materials ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے discuss کرنا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں next important short question very important short question what is calcination یہ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ how sodium bicarbonate is converted into the sodium carbonate bicarbonate کو ہم کاربونیٹ میں کیسے جو ہے وہ چین کرتے ہیں تو اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے how ammonia is recovered how ammonia is recovered یہاں سے لے کر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بیٹا یہاں تک جو ہے وہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا ویسے بھی یہ آپ کے پاس important جو ہے وہ ایک long question ہے بیٹا آپ کے پاس اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیٹا advantages of solid press تو یہ شارٹ میں بھی آ سکتا ہے اور یہ long میں بھی آپ سے کچھ آجا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس important long question ہے بیٹا وہ یہ ہے manufacture of uria explain the manufacture of uria یہ جو ہے وہ important long question اس کو آپ نے یہاں تک جو ہے وہ کرنا ہے اس کے فلو شیٹ دائیگرام میں یہ بھی آپ نے بنانی ہے اس کے بعد ہے importance and status of uria یہ شارٹ کے لیہا سے بھی اہم ہے اور long کے لیہا سے لیکن یہ زیادہ میرے point of view سے یہ زیادہ جو ہے وہ شارٹ کے لیہا سے اہم ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں important شارٹ بتا اس میں جو ہے نا آپ کے پاس ہے جی describe the formation of petroleum petroleum کی جو ہے نا formation کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں تک کر لیں ٹھیک ہے شارٹ اس کے بعد اس میں definition بھی آ جائے گی crude dial کی اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کر لینا ہے اور next ہم دیکھتے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنا ہے اور next ہم دیکھتے ہیں fractional distillation this is very important شارٹ کو اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو important شارٹ question ہے بیٹا وہ یہ جو دیکھیں table دیا ہوا ہے آپ کو fractions of petroleum fractions of petroleum اس میں جو most important ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں وہ آپ کے پاس ہے diesel oil and fuel oil لیکن اگر آپ اس table کو complete کر لیں گے تو یہ آپ کے لئے زیادہ مفید ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں uses دی ہوئے ہیں تو یہ mc کو دور شارٹ کے لیے اسے تو بڑی important ہے لیکن اس میں سے جو most important ہے وہ diesel oil اور fuel oil ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے بیٹا what is residual oil what is residual oil یہ بھی most important شارٹ میں آتا ہے important شارٹ بست ہے اس کو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے fraction بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے تو یہ ہو گیا ہے بیٹے آپ کا جو chapter number 16 ہے اس chapter number 16 کے جو جو most important short questions ہیں اور long questions ہیں ان کو ہم نے کیا کیا ہے آج جو ہے وہ discuss کیا ہے ان میں سے ایک جو long question ہے بیٹا وہ یہ بھی ہے refining or purification of metals ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے عصیز و اقارب کو آسانی آتا فرمائے اور آگے آسانی تقسیم کرنے کا شرح حصل کریں